اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیوریدک فٹنیس سینٹر میں دوستو رمضان کے مہینے میں تھوڑی مصروفیت ہو جاتی ہے ویڈیو وغیرہ ڈالنے کے لیے اتنی فرصت نہیں مل پاتی ہے لیکن میرے سامنے آج ایک ایسا نسخہ آیا تھا جو کہ میں نہیں اپنا آپ کو روک سکا کیونکہ میرے پاس فونز اتنے سارے آرہے ہیں اور ایک ہی طرح کی پرابلم ہے کہ نامردی آگئی ہے سکڑا نہ آگئی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اپنا کس طرح سے آپ علاج کر سکتے ہیں زیادہ کنڈیشن خراب ہے اس دیا گئی نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ورنہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ اس کو بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ مضبوطی دے گا تو جن لوگ کے اندر نسخ خراب ہو گئی ہیں ماس پیشیاں کمزور پڑ گئی ہیں ہاتھ کا استعمال کر کے اپنا نقصان کر لیا ہے تو ان کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنا کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں بینہ حکیموں کے پاس جائے ہوئے کیونکہ زیادہ جگہ حکیم نہیں مل پاتے ہیں زیادہ جگہ جڑی بوٹیاں ملنے بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ لوگ دھونڈ لیں گے لیکن آن لائن بھی جڑی بوٹیاں مل جاتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے سامنے کسی دکان سے لے کے آئیں اچھے پنساری سے تو اس کا ریزلٹ آپ کو سو پرشنٹ ملے گا اگر جڑی بوٹی صحیح ہوگی تو سو پرشنٹ ریزلٹ آپ کو ملے گا جو پارٹنر کے پاس جا کے فوراں ختم ہو جاتے ہیں ویرے پانی بن چکا ہے جوش ختم ہو گیا ہے لنک میں سکڑن آ گیا ہے ان کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تو چلتے ہیں اب ہم نسکے کی طرف نسکے پہ آگے چلنے سے پہلے آپ لوگ کو بتا چاہوں گا کہ میرے اور اتنے اچھے اچھے نسکے آنے والے ہیں جو کی انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فائدہ دینے والے ہیں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں جو لوگ نئے آئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کر کے ضرور جائیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنے نسکے کی طرف تو دوستو نسکے میں جو ہے یہ رہن اس کا آپ کی سکرین پہ اس میں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کستا سنگرف دس گرام زافران تین گرام کستا چاندی دس گرام ببول کی پھلی پچاس گرام بہمن سفید پچاس گرام بہمن سرک پچاس گرام سفید موسلی تیز گرام ایرانی اگرکرا تیز گرام جند بدستر پانچ گرام ریگ ماہی دس گرام رومی مستگی دس گرام سالم پنجہ تیز گرام سوری رومی مستگی تیز گرام سالم پنجہ تیز گرام سالم مصری یہ بھی تیز گرام جاوتری دس گرام جائفل دس گرام اجوائن خوراسانی دس گرام لونگ یہ بھی آپ نے لینی ہے دس گرام اب یہ آپ کا نسکہ ہو جاتا ہے تیار بھسم کو جیسے کستا چاندی ہو گیا کستا سنگرف ہو گیا ان بھسم کو ایک طرف کر کے باگی سب ہی جڑی بوٹیوں کو پیس کوٹ کے سب کا پوڈر بنا لیں پوڈر اچھے سے صفائی کر کے کپڑے میں چاند لیں جو نیچے نکل جائے جو اوپر رہ جائے وہ کورا رہے اس کو پھیک کے نیچے والی دوہ جو کپڑے میں نکلے گی آپ اس کا سیون کریں اس میں کستا سنگرف کستا چاندی آپ اس میں ایڈ کر دیں اچھے سے مکس کریں دوستو صرف آدھا چمچ آپ نے صوبہ کھانی ہے خالی پیٹ لے سکتے ہیں نہیں تو ویسے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد صرف آدھا چمچ دوہ دودھ کے ساتھ اور رات کو سوتے ٹائم آدھا چمچ دوہ دودھ کے ساتھ انشاءاللہ دوستو یہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر بہت زبردست ریزلٹ دے گی جن کی نصے ٹوٹ گئی ہیں پٹھے ٹوٹ گئے ہیں انشاءاللہ اس میں بہت زبردست کام کرے گی جو لوگ جوش ہو چکے ہیں ان کے اندر ایک دوبارہ سے جوانی پیدا ہو جائے گی تو اس کا آپ استعمال کریں رمضان میں سب سے اچھا طریق ہے جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی میں بتانے دینا چاہتا ہوں صوبہ سہری تھوڑا جلدی اٹھ کے کر لیں سہری کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ یہ دوائی لے دیں آدھا چمچ دوس سے افتار گھنٹے کے تقریباً پونہ گھنٹے کے بعد آپ یہ دوائی لیں تو سب کا طریقہ بتا دیا ہے پرہز جو ہمیں کرنا ہے کھٹائی زیادہ میچ مسالوں کی تلیوی چیزیں ہو یہ سب نکھانے باہر کے کھانے نہیں کھانے گھر کی دال روٹی سبزی روٹی آپ خوب کھائیں کوئی دکت نہیں ہے تو بس یہی اس کا پریز ہے اور تھوڑا سا پارٹنر سے پندرہ بیس دن کا آپ اپنا پریز بنا کر رہیں تاکہ اس دوائی کے آپ کا طاقت بنے طاقت بنے تو آپ اس کو استعمال کریے گا تو یہ نہیں کہ آپ نے دوائی کھایا آپ اگلے دن سے مہت کرنے لگ جائیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیک ایڈن کو پریس کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ